صدا بہار سا ہے ہمارے صبر کا موسم صدا بہار سا ہے یہ اور بات کہ دل کو ملال ہوتا ہے یہ اور بات ہمارے صبر کا موسم صدا بہار سا ہے یہ اور بات یہ دل کو ملال ہوتا ہے اور مزاج وقت پہ گہلی نگاہ رکھتے ہیں مزاج وقت پہ گہری مگاہ لاتے ہیں یہی تو دیدہ وروں کا کمانہ مزاج وقت پہ گہری مگاہ لاتے ہیں یہی تو دیدہ وروں کا کمانہ محیط عرصہ دوری ہے کتنی سجیوں پر محید عرصہ دوری ہے کچھ سجیوں پر ہلال عید سا کیف ملال ہوتا ہے ہلال عید سا کیف ملال ہوتا ہے کیف مصال ہوتا ہے میں اس دیار محبت کا رہنے والا ہوں میں اس دیار محبت کا رہنے والا ہوں جہاں کسی کو بھلانا مہار ہوتا ہے میں اس دیار محبت کا رہنے والا ہوں جہاں کسی کو بھلانا مہار ہوتا ہے ہمارے قدموں میں سائے پنہ ہوتا ہے ہمارے قدموں میں سائے پنہ ہوتا ہے جب آفتاب کا وقت زبان ہوتا ہے ہمارے قدموں میں سائے پنہ ہوتا ہے جب آفتاب کا وقت زبان ہوتا ہے نظر سے رون کے گرتی ہیں دو جہاں کی رئیس نظر سے رون کے گرتی ہیں دو جہاں کی رئیس جب اس سے رابطہ دل کا بہان ہوتا ہے جب اس سے رابطہ دل کا بہان ہوتا ہے نزاج وقت پہ گہری نگاہ ہوتے ہیں یہی تو تیزہ وزو کا کمان ہوتا ہے آپ کے لئے خوشکبری میں تین شائر ہیں اور تینوں سینہ شرع کرام ہیں میں دعوت ایک کلام دوں گا ایک نظر سے شائر کو ہر اعتبار سے اور یقینہ آپ کو ان کا کلام سننے کے بعد میں حسوس ہوگا کہ میں مغرب کے بات چھوڑنے ہوتا ہوں اب اچھا حضرت ان کا اندازہ فکر اندازہ بیان ان کا اسروب ان کا رنگ ان کا طرزہ بیان ان کا اپنائی اور اس اعتبار سے ان کو ایک مطفلت نمو لہجے کا شائر کہا جاتا ہے جناب اعتناطر میں سے ساتھ تشریف فرما ہے بھرکو تعلیم و سنوال ہی بھی تناہا ساتھ دلو بھر آپ کو اپنے شہر کی کتاب کی موالت بہن تکہ آپ کو بھی اور یہ کتاب پڑھنے کا موقع بھی مدائے ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے کہا ہے رئیس مجھے معلوم کہ رئیس کی اعتبار ٹھیک نہیں تھی اور ارشد نے جب ہم آئے ہیں کافی 45 میل دوسرے ہم چلے تو رئیس کی گھرس ہے میرے 70 بھی زور ڈالنے تو 100 میل سے ہم آ رہے تھے رئیس کی طبیعت بڑی خراب تھی ارشد نے سے ریکویسٹی کے آپ کو میاں کرنے جیزا یعنی مائی گل بھی ہو رہا تھا لیکن رئیس مشاعروں کی اتنی بڑی ضرورت ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں گے یہاں سب ہون اچھا کلام پڑھائے لیکن کم سامین ہو اور کلام اچھا یا نہیں اچھا اگر کنڈکٹ کرنے والا اچھا نہ ہو تو مشاعر اٹھتا ہے تو رئیس کیلئے تعلیم ہو رہا تھا ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہوں گا مامون بھائی تو جانتے ہیں وہ شاعر کو مامون بھائی مامون کہتے تھے ایک شاعر نیو یورک میں پچھلے دس پندرہ سال تک اب وہ یہاں نہیں ہیں رئیس کی یہ غزل میں کیا کر رہا ہوں تو کیا کر ریا ہے اس پر داد لیتے رہے رئیس کی موجود میں رئیس انہیں بلاتے تھے رئیس نے یہ غزل تو رئیس کا وہ کناب تھا جو وہ داد سمیٹ گئے دس سال آن بھائی سے پہلی بار وہ اپنی غزل پڑیئے مامون بھائی ایک شیئر کی اجاز چاہوں گا حقیقت سے نکل کر اب علامت رہ گیا حقیقت سے نکل کر علامت رہ گیا ہم میں حضبِ ذائقہ حضبِ ضرورت اندھیرے میں نظر آنے لگا ہے مجھے لگتا ہے گھر آنے لگا ہے اندھیرے میں نظر آنے لگا ہے مجھے لگتا ہے گھر آنے لگا ہے سفر الطاف جاری رکھ سکو گے گھنا سا ایک شجر آنے لگا ہے دو شیر آنے لگا ہے دو شیر آنے لگا ہے وسیقی ایک رات ایک طرف اور ساری حیات ایک طرف مسئلے ہیں ارشد مسئلے ہیں تو حل بھی کر لیں گے مسئلے ہیں تو حل بھی کر لیں گے چل کے کرتے ہیں بات ایک طرف ایک بلکل ہی نئے لگتا ہے چار دن تھا مگر زیادہ تھا چار دن تھا مگر زیادہ تھا تھگ گیا میں سفر زیادہ تھا چار دن تھا مگر زیادہ تھا تھگ گیا میں سفر زیادہ تھا یاد دن میں کیا تھا کم شاید یاد دن میں کیا تھا کم شاید درد جو رات بھر زیادہ تھا یاد دن میں کیا تھا کم شاید درد جو رات بھر زیادہ تھا پیار میں مکتہ سنا پیار میں کون لے گیا بازی ہے تھا ادھر یا ادھر دے آیا تھا پیار میں کون لے گیا بازی تھا ادھر یا ادھر ریادہ تھا وہ بتاتا ہے جس کو مجبوری اس میں شاید مفر ریادہ تھا کتنے جوڑے تو یوں ہی ڈوب گئے کتنے جوڑے تو یوں ہی ڈوب گئے ناؤ چھوٹی بھول زیادہ تھا کیوں تضبزب میں تھے میرے بچے پیار تو تھا پٹر زیادہ تھا پیار تو تھا بڑھا زیادہ تھا عجب بے افتیاری دیکھتا ہوں میں خود پر نین طاری دیکھتا ہوں دعائیں زخم خردہ لوٹ آئیں خدا سے جنگ جاری دیکھتا ہوں دعائیں زخم خردہ لوٹ آئیں میں اپنی ٹوٹتی سانسوں کے اندر تمہاری عمر ساری دیکھتا ہوں میں اپنی ٹوٹتی سانسوں کے اندر تمہاری عمر ساری دیکھتا ہوں تیرے چہرے پہنی یہ کس کی آنکیں تیرے چہرے پہنئے کس کی آنکھیں بہت بے اعتباری دیکھتا ہوں دکھا دل سے مجھے بے دفع کر کے تیری جاگیر داری دیکھتا ہوں دکھا دل سے مجھے بے دفع کر کے کراچی دکھا دل سے مجھے بے دفع کر کے تیری جاگیر داری دیکھتا ہوں جو گلتک صرف میرا واہم آتا وہاں ایک زحم کاری دیکھتا ہوں تماشا بھی مجھے التاف دیکھیں ذرا سا میں مداری دیکھتا ہوں بہت خوبصورت کلاپس نمازہ انتہا فرمجی صاحب اگر ہو سکے درخواست پر ایک دفعہ اور تعلیم ہو جائے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اتا عمرت قاسمی سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ میں احمد عدیم قاسمی میں کیا مماصلہ تھے بہت خوبصورت بہت خوبصورت جارت چہرے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جب میں خوبصورت چہر رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ 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 تو مشاہرے میں خاتون بیٹھی تھی کہ لے کہ آپ دولوں پر نالت اللہ، نالت اللہ اسی طرح سے جب سالت اپنے منٹوں سے ایک دفعہ پوچھا گیا ہے احمد عدیم قاسمی کی ہوتا ہے احمد عدیم قاسمی کیسے شائد تو منٹوں نے سگرٹ سلگایا کچھ کافز لکھا اپنے عجوانی کعالم تھا کچھ لکھا مطمئنی دی پھر بھارا پھر لکھا کہ آپ نے کہا کہ سب سے آسان بات یہ ہے احمد عدیم قاسمی کیسے شریف آتی ہے شائد کا مجھے نہیں پتا تو دو صورتیں دی کی شائد شریف بھی ہوتی بتانے ہی چاہتے ہیں حضر 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 آپ کی سمانتوں کا بہو شکریہ مشاہرہ بہتدانی مرائید داپر ہے ہمارے درمیان کی شائد ہے یہ کو میرے دعوت دیتی بارے منٹ پھار میں موجودی دیتی تشکلاتے ہیں جنرام عشرف عدیل صاحب ان سے بزارشتر ہوگا اپنے کرام چلوارے بہترم عشرف عدیل صاحب بھرکت علی مستقام کی شریف شاہد مبارک صاحب صاحب مہمان فسوسی تقیق مال صاحب آپ کو بہت مبارک بجے صرف ایک بات ارز کرنا ہے کہ فار قلید جو ہے وہ حضور اقدس کا ببلی ببلی کا ابراہم نام ہے تو عبدالعزیز خالد کی یہ کتاب جو ہے یہ امیادی طور پہ حضور اقدس کی تاریخ دکھی کی نظمیں لاتے ہیں کہ بعد ایک ریلیٹیبلی بہت مختصر نظم جو عالی میں کہی ہے پچھلے دنوں میں نے جلے گئے بھی سنای تھی کشمیر کے بارے کشمیر میرا دل ہے اس قانوان یہ ہے کشمیر کے رستوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی گم آج بھی منزل ہے کشمیر کے لوگوں کشمیر کے رستوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی گم آج بھی منزل ہے کشمیر کی خوشیوں کا اس وقت کی بستی میں ہے کون جو قاتل ہے کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں کا سمندر ہی تاریخ کا ساحل ہے کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں کا سمندر ہی تاریخ کا ساحل ہے اور آنکھوں کے سمندر کے اس پار فلسطین ہے اس پار میرا دل ہے آنکھوں کے سمندر کے اس پار فلسطین ہے اس پار میرا دل ہے اور اس دل کی ہر ایک وادی بوٹوں کی تمازت سے رنجور ہے گائل ہے دشمن کی ہر ایک سازش تہدار تو ہے لیکن آغاز سے باطل ہے اور کشمیر کی ندیوں کے بہتے ہوئے پانی میں تصویر میرا دل ہے کشمیر میرا دل ہے مختصر نظر کے بعد بس غزل کے چند اشار آپ حضرات کی اجازت کو تکماتا ہوں کبھی کبھی تیرا چہرہ کمال کھلتا ہے غزل میں جیسے کے تازہ خیال غزل میں جیسے کے تازہ خیال کھلتا ہے اور تمہاری آنکھ سے وحشت کے ذاویے لے کر تمہاری آنکھ سے وحشت کے ذاویے لے کر ہواے دشت میں رق سے غزال کھلتا ہے ہواے دشت میں رق سے غزال کھلتا ہے اور تمہاری گرد قدم دیر تک مہتی ہے تمہاری گرد قدم دیر تک مہتی ہے تمہارے سائے میں رنگوں کا چار کھلتا ہے ہواہ 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 گرد قدم دیر تک مہتی ہے تمہارے سائے میں رنگوں کا چار کھلتا ہے اور تو جیل پر جو کمل ڈھونڈنے نکل آئے تُو جیل پر جو کمل ڈھونڈنے نکل آئے تو پانیوں میں بھی باب جمال کھلتا ہے باب پھر ساتھان کی جمال تُو جیل پر جو کمل ڈھونڈنے نکل آئے تُو پانیوں میں بھی باب جمال کھلتا ہے اور تُو چاندنی میں جو سوئے تو چاند تاروں پر تُو چاندنی میں جو سوئے تو چاند تاروں پر تیرے مدار میں رہنے کا حال کھلتا ہے اور گلاب کھلتے ہیں یوں تیرے روبرو جیسے خدا کے سامنے دستِ سوا بابا کیا کہتا ہے گلاب کھلتے ہیں یوں تیرے روبرو جیسے خدا کے سامنے دستِ سوا بابا کیا کہتا ہے اور پرند تیرے لیے ہجرتوں میں رہتے ہیں تیرے لیے ہجرتوں میں رہتے ہیں ہوا میں سلسلہ ماہ و سال کھلتا ہے ہوا میں سلسلہ سلسلہ ماہ و سال کھلتا ہے اور پڑھاؤ تیرے ہی کچھے میں وقت کرتا ہے پڑھاؤ تیرے ہی کچھے میں وقت کرتا ہے جہیں پہ درد کا مال و منال کھلتا ہے جہیں پہ درد کا مال و منال کھلتا ہے اور عرض ہے کہ تیرے بدن کے سبی زعوی قیامت ہیں تیرے بدن کے سبی زعوی قیامت ہیں اوروج کھلتا ہے تجھ پر زوال اور عجیب چپسی لگی ہے قدیل اندروں کو عجیب چپسی لگی ہے قدیل عمروں کو وہ شخص مجھ سے بھی اب خال خال شخص مجھ سے بھی اب خال خال